اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سواد تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذابِ علیم تمہیں پکڑ لے گا اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قومِ آدھ کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے متی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو پھر انہوں نے اونٹنے کی کونچوں کو کات ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی موجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں اور وادیہ حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت سالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو درانے کو اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں آدھ اور سمود اور کونے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کلپ سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو سالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے تو انہوں نے اس کی کونچیں کٹ ڈالی پھر نادی ہوئے تو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان دانے والے نہیں تھے اور انہوں نے سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے سالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں سالح نے کہا کہ تمہاری بد شگونی خدا کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں اوہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے پراد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں یعنی نوح کی قوم اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور ایمان لائے اور پرہزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے کوئی کن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ان نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بار کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا تو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دئیے گئے یا راؤن اور سمود کا اپنا مال کی جزا سے خوش دل میں سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حضر کرو مگو نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا موسیقی